قرآن کریم کی حفاظت اہد عثمانی سامین اگرامی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آن جناب علیہ السلام نے ساری امت کو اپنے وقت میں اجازت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے اپنے قبائلی لہجوں میں قرآن پڑھ لیا کریں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانے میں اسلامی ریاست کم و بیش تئیس یا اس سے بھی زیادہ صوبوں پر مشتمل ہو گئی بے شمار عجمی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا یہ لہجات کا اختلاف ڈائلیکٹس کی ویرییشن امت کے درمیان ایک تشویش کا سبب بن گئی اس کی مثال میں یوں عرض کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان فوجیں موجودہ ترکی کے عرض روم کے علاقے میں مسروف جہاد ہیں غالباً مغرب کی نماز کا وقت ہے اور امام نے ایک آیت پڑھی اور بعد میں نماز کے بعد ایک مقتدی نے امام سے کہا کہ نہیں اس آیت کو تو میں نے اس طرح سنا ہے اس نے کہا کہ میں نے بھی آ جناب علیہ السلام سے اس طرح سنا ہے حقیقت یہ ہے کہ امام اور وہ مقتدی دونوں مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے قریب تھا کہ ان میں جھگڑا ہو جاتا تو صفحہ سالار نے دانشمندی سے کام لیا اور ایک نمائندہ اپنا فوراً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ آپ اس کا کوئی حل تجویز کریں اسی طرح جلیل القدر صحابی حزیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آزربائیجان کے علاقے میں اور آرمینیہ کے علاقے میں جو یہ اختلافات کراعات ہیں لہجات کا اختلاف ہے جو جناب علیہ السلام نے لوگوں کو وقتی طور پر اجازت دے رکھی دی کہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیں اس سے بہت مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو تاریخ میں جو لفظ درج ہیں حضرت حزیفہ نے حضرت عثمان سے آکے کہا ادرک حاضر الامہ اے خلیفت المؤمنین اپنی امت کا کچھ خیال کریں اپنی امت کو تھامیں یہ کدھر جا رہی ہے ایک دو اور چیزیں جو کشف الغتہ امام آجلونی کی جلیل القدر کتاب ہے اس میں امام آجلونی لکھتے ہیں کہ بن سلیم کا ایک وفد آن جناب علیہ السلام کی خدمت میں آیا بن سلیم کا جو مقامی اور قبائلی لہجہ تھا وہ قریشی لہجے سے بہت ہی مختلف تھا حضرت ابو بکر صدیق بھی پاس بیٹھے ہیں بن سلیم کے وفد کے جو لیڈر تھے اس نے اہان سلم سے کچھ بات کی آپ نے اس کا جواب دیا ان سے مذاکرات کیے پھر وہ بن سلیم کا وفد چلا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق آن جناب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مَا قَالَ لَكَ وَمَا قُلْتَ لَهُمْ لَمْ نَفْحَمْ هَذَا اے رسولِ خدا آپ نے جو ان سے کہا جو انہوں نے آپ سے کہا ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا پھر وہ آپ سے کہنے لگے کہ ما رئی تو افسحو من کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے زیادہ فسیح کوئی آدمی نہیں دیکھا تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا ایک مشہور حدیث یہ دراصل اس کا پس منظر ہے جو میں نے ارز کیا اہاں صلی اللہ نے فرمایا اَدَّ بَنِيَ اللَّهُ فَأَحْسَنَ تَعْدِيبِ یہ لہجات یہ زبانیں مجھے اللہ نے خود تعلیم فرمائی ہیں اور خوب تعلیم فرمائی ہیں اس ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ہی زبان میں کس قدر مختلف لہجے تھے عربی میں خاص طور پر تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ طریقے کارے اختیار کیا جب آپ نے دیکھا کہ امت میں لہجات کے تفاوت کے سبب ایک اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو آپ نے اسی قرآن کمیشن کو ایک مرتبہ پھر بلایا وہ قرآن کمیشن جو سیدنا ابو بکر صدیق نے قائم کیا تھا اس کے سبھی میمبرز ابھی حیات تھے ان کو دوبارہ بلایا اور ان سے کہا کہ آپ آن جناب علیہ السلام کا وہ لہجہ جو آپ مدینہ منورہ میں اختیار کرتے تھے واضح رہے کہ وہ بھی سو فیصد قریشی لہجہ نہیں تھا ہاں اس کا غالب حصہ قریشی لہجے پر مشتمل تھا اور وہ قریشی لہجے پر اس لیے مشتمل تھا کہ بنی سعاد کی اور خاص طور پر قریش کی زبان عربوں میں سب سے زیادہ فضیح تھی آن جناب علیہ السلام اس بات پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ نشات فی بنی سعاد میں قریشیوں کے بنی سعاد کے قبیلے میں ان کی اس لڑی میں میں نے پرورش پائی ہے میں اس لیے سب سے زیادہ فضیح ہوں اہاں سلم خود فرماتے تھے انا افس اول عرب میں عربوں میں سب سے زیادہ فضیح ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ منورہ میں لہجہ تھا آپ نے قرآن کمیشن سے کہا آپ اس لہجے میں قرآن کو ایک مرتبہ پھر لکھیں ہاں یہ میں ارز کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے لوگوں کو سہولت دے رکھی تھی اور لوگوں نے اس سہولت سے تئیس سال اہاں سلم کے زمانے میں اڑھائی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً دس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سال سوہ سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چھتیس سنتی سال اس سہولت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور لوگوں میں یہ ایک روز افضو شوق تھا کہ ہم آن جناب علیہ السلام کے مدینہ کے لہجے میں قرآن پڑھیں اور لوگ مدینہ کے لہجے میں قرآن پڑھتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ رمز شنہ سے نبوت تھے آپ نے ایک سرکاری حکم سے یہ قبائلی لہجوں میں قرآن پڑھنے کی سہولت کو آپ نے کل ادم قرار دے دیا اور مختلف لہجات میں قرآن پڑھنے کو آپ نے سرکاری طور پر ایبروگیٹ کیا اور سارے لوگوں کو پابند کیا کہ وہ آن جناب علیہ السلام کے مدینہ کے لہجے میں قرآن پڑھیں اور وہ سارے نسخے جو پہلے لکھے گئے تھے مختلف لہجوں میں بارہ ہزار صحابہ کرام کی فوج نے جن میں سے اکثر قرآن کریم کے علماء تھے انہوں نے اس قرآن خیر میں حصہ لیا قرآن کے پرانے سارے نسخے تلف کر دیے گئے اور اس قرآن کمیشن نے آن جناب علیہ السلام کے مدنی اور قریشی لہجے پہ سات نسخے باز روایات میں ہیں کہ پانچ نسخے آپ نے تیار کروائے اور وہ اس وقت کے سات بڑے اسلامی مراکز کو ایک مکہ کو شام کو شمن بہرین بسرہ کوفہ اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا جو نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا گیا اس کو المصحف الامام کہا گیا یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ ایک کتاب ابن حسنون کی روایت ہے کہ یہ کتاب حضرت عبداللہ ابن عباس کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے لغات القرآن اس زمانے میں اور ایک عرصے تک لغات بمانا لہجات استعمال ہوتا رہا کہ مثال کے طور پر تفسیر بیضاوی ایک لفظ کے بارے میں کہتی ہے حاضر لغات اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کا ایک لہجہ ہے تو پرانے زمانے میں لغات لہجہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا تو لغات القرآن کے نام سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب ابن حسنون کی روایت سے سلاہ الدین منجد نے انیس سو چھالیس میں چھالیس میں وہ بیروت سے شایع ہوئی آپ حیران ہوں گے کہ اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے دو سو پینسٹ الفاظ کی اوریجن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی رائے میں دو سو پینسٹ الفاظ میں صرف ایک سو چار قریشی الاصل لفظیں باقی مختلف اٹیس قبائل سے قرآنی الفاظ لیے گئے ہیں سبب یہ ہے کہ آجناب علیہ صلی اللہ علیہ کی ولادت سے کموں بیش ڈیڑھ سو سال پہلے سے کتاب اللہ نے چونکہ عربی میں آنا تھا اللہ نے ایک ایسا موقع پیدا کیا عربی زبان کے لیے کہ سارے کے سارے عربی قبائل چار مہینے کے لیے مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوتے ان کے زباندان ان کے خطبہ ان کے شورہ اکٹھے ہوتے اور وہ اکٹھے ہونے کے بعد وہاں عدبی مقابلے ہوتے جس کا قصیدہ سب سے بہتر قرار دیا جاتا اس کو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا کموں بیش ہمارے پاس چودہ ایسے قصائد پہنچے ہیں جن کو بہترین قصیدہ قرار دیا گیا اور قابت اللہ کے ساتھ لٹکایا گیا ان کو ہماری تاریخ میں معلقات کہا جاتا ہے ہمارے عربی مدارس میں ان میں سے سات معلقات سبہ معلقات کے نام سے آج بھی پڑھائی جا رہے ہیں گویا ایک وہاں ایسی زبان ڈیویلپ ہوئی اور اس قریشی لہجے نے تمام زبانوں کے محاصن کو اپنے اندر شامل کر لیا تو گویا یہ ساری کی ساری ڈیویلپ ہونے والی زبان ایک نئی قریشی زبان بن گئی جو قرآن ان کا مرکب بنی یہ پانچ نسخے جو تیار کیے گئے یا سات نسخے آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے چار نسخے اس وقت ایکسٹینٹ ہیں ایکسٹینٹ سے مراد یہ کہ وہ ابھی تک اسی زورت میں ہم تک پہنچے ہیں یا میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ باقی لہجوں کے سارے نسخوں کو تلف کر دیا جائے کئی لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئی وہ سیدنا علی کررم اللہ وجہ القریم کے پاس گئے سیدنا علی کررم اللہ وجہ القریم اپنی جگہ پہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے اور قرآن کمیشن کو آپ کا مشورہ حاصل تھا تو سیدنا علی نے ایک تاریخی جملہ بولا مترزین کے سامنے کہ اگر عثمان کی جگہ پہ میں خلیفہ ہوتا تو میں نے بھی یہی کام کیا ہوتا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے ہاں میں ارز کر رہا تھا کہ ان سات یا پانچ نسخوں میں اس وقت ہمارے پاس چار نسخیں موجود ہیں ایک سرائے توپ کپی میوزیم استمبول میں یہ وہ نسخہ ہے جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا اور آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کے اوپر آپ کی حفاظت کے لیے حضرت نائلہ کھڑی تھی تو بلوائی نے تلوار سے حملہ کیا تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹیں اور آپ کی انگلیوں کا خون سورہ بکرہ کی اس آیت یہ نسخہ آج تک سرائی توپ کپی میوزیم استمبول میں موجود ہے دوسرا نسخہ انڈیا آفیس لائبریری میں موجود ہے یہ دوسرا نسخہ چلتے چلتے پتہ نہیں کس ریاست میں یہ تھا چلتے چلتے یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے پاس آگیا شاہ جہاں نے اس کا سرورک الٹ کے اس کے پہلے صفحے پہ اپنے کلم سے لکھا ہے یہ مصفحہ عثمانی ہے یہ چلتے چلتے میرے پاس آگیا ہے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جب بہادر شاہ زفر کو رنگون بھیجا گیا تو یہ نسخہ انگریز یہاں سے اٹھا کے لندن لے گیا اور اس وقت انڈیا آفیس لائبریری میں موجود ہے تیسرا نسخہ اس وقت سمرکند میں ہے چوتھا نسخہ یہ اس وقت قابل میں ہے اللہ کرے وہ قابل میں محفوظ رہے ایک اور بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن کے دشمنوں کو ہمیشہ اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ایک شوشہ بھی نہیں بدلا گیا اچھا واضح رہے جہاں تک مصف عثمانی کے خصائص کا تعلق ہے جب آجناب علیہ السلام کے ذاتی لہجے میں مدنی لہجے میں قرآن کو لکھا گیا تو اس کے اوپر نکتے نہیں لکھے گئے نہ ہی اعراب لکھے گئے یہ میں بعد میں ارز کسی لیکچر میں کروں گا کہ یہ نکتے اور اعراب اعراب سے مراد زبر زیر پیش یہ قرآن پہ کب لکھی گئی اہل عرب خود قرآن پڑھ سکتے تھے تو اس وقت اس کی ضرورت اس خط میں محسوس نہیں کی گئی بعد میں اس کا اضافہ کیا گیا ہاں میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن کے دشمنوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن میں سر مو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو میونک یونیورسٹی نے 1933 میں ایک قرآن ارکائیف جرمنی میں قائم کی اور ایسٹ سے پوری دنیا سے چودہ سجیوں پر محیط بیالیس ہزار نسخے اور تحقیق کی زبان میں جب ایک ٹیکسٹ کا دوسری ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے اس کو کولیشن کرنا کہتے ہیں جب ان بیالیس ہزار نسخوں کو باہم کولیٹ کیا گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ٹیکسٹ کا ایک اختلاف بھی قرآن کے دشمنوں کو نہیں ملا اور قرآن کا یہ دعویٰ ایک مرتبہ پھر ثابت ہوا کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے سامین اگرامی آج آپ رمضان میں جب قرآن سنتے ہیں یقین جانئے آج آپ کے سامنے اسی طرح قرآن پڑھا جاتا ہے جس طرح آج جناب علیہ صلی اللہ وآلہ کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا اور یہ تین سو پندرہ الہمی کتابوں میں واحد کتاب ہے جو سو فی صد اپنی اصل صورت میں موجود ہے و